تو گائز ہماری گاڑی آ چکی پارکنگ میں اور میرے ساتھ تو گائز یہ دیکھیں اورینل تو اب ہم باڈی ٹو باڈی چیک کریں گے گاڑی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو میشن کی طرح ویلوگ ویل آزم آزم بشیر آپ کی خدمت میں آج آزر ہے تو آج میرے ساتھ میرے دوست احمد یسین صاحب بھی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ خرید سے تو آج ہمارا جو ویلوگ ہے وہ کھانے پینے سے اٹھ کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے ہمارا چھوٹا بھائی بلال اور جنید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تو آج ماشاء اللہ سے ہم نے ستر لاکھ کا آئی ایس لیا ہے بکسہ جسے کہتے ہیں 2018 موڈل تو اب آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے تو اس وقت ہم آپ کو یہ بتائیں گے دیکھیں بالکل یہ جو بارکو بھئی پاس ہے اس کے سامنے تو آگے ہم ابھی گاڑی ڈرائیو کریں گے تو یہ جو اندرونی مناظر ہوا آگے جا کے آپ کو کمپلیٹ رویو دیں گے کہ کیسا ہے یہ بکسہ تو ابھی چلتے ہم اپنے سفر کی طرف آگئے کھلی جگہ ہے کہ جہاں جا کے آپ کو بتائیں گے ابھی ہم کیانی روڈ پر رہے ہیں یہ دیکھیں تو اتوار کا دن ہے تو چہل قدمی آج محمول سے زیادہ ہو رہی ہے یہاں پر تو آگے جا کے کمپلیٹ رویو دیں گے کہ کیسا ہے ہمارا بکسہ ہماری یسین صاحب آج ماشاءاللہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں تو آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 تو ہم یہ انٹر کر چکے ہیں کاجر امیورسٹی کے اندر اس سے پہلے ہم گئے تھے پالا والی سائٹ پر لیکن وہاں پر ایک تو رشت ہی بہت جاتا چونکہ بچے آئے بہتے کھلنے کھلنے چونکہ اتوار ہے تو ہمیں کچھ مناسب نہیں لگا لہٰذا ہم نے اپنی گاڑی گمائی اور ہم آگے یونیورسٹی کے اندر بہتے ہیں یہاں پر بھی بھی اچھا ہے اور تھوڑا سکون بھی ہے تو ہم گاڑی کا رویو یہاں پر ہسانی سے کر سکتے ہیں اس لیے چلیں دکھاتے ہیں آپ کو چل کے آگےنچونگا آپ کو چل کے آگے موجود ہیں ہم آ چکے ہیں کاجیازمہ امیورسٹی میں تو یہاں پر آپ ہاں پر آپ کو گاڑی گار ہیں ہاں پر آپ کو پارک اور آپ کو پتائیں گے کہ ہمارا جو بکس ہے 2018 مارلسک کا complete رویو تو یہاں ہم گاڑی پارک کر رہے ہیں تمہاری گاڑی ہو چکی ہے پارک اب ہم نیچے اتریں گے تو اب ہم نے اپنے گاڑی کر لی یہ پارک تو ماشاءاللہ دیکھیں آپ یہ ہے ہماری جو در حرام مادل بکس درکس نہیں ٹائر بھی ایڈ کر بیچ میں اور نمبر بھی لے کیا نمبر بھی فوکس کر تو گائز ہماری گاڑی آ چکی ہے پارکنگ میں اور میرے ساتھ ہیں احمد یاسین صاحب تو آج احمد یاسین صاحب میرے ساتھ ہے احمد صاحب کیسے ہیں آپ الحمدلہ جللہ کے شکر آپ سنائیں کیسے ہیں آپ کی طبیعہ تو آج احمد صاحب میرے ساتھ آئے ہیں اور ہم کریں گے اپنی جو برینڈ یہ ستر لاکھ کا بکس ہے ہم نے یوز میں لیا ہے برینڈ یہ نہیں ہے اور اس کام آج رویو کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے احمد صاحب سب سے پہلے احمد صاحب نمبر کی طرف چلیں اور بتائیں آپ نمبر کے بارے میں لاہور نمبر ہے میرے خیال سے پنجاب سے ہے 4545 نمبر تو اچھا ہے برقی چونکہ آپ نے چلائی ہے آپ کو کافی دن ہوگی بھی گئے لگے تو آپ کو زیادہ ایڈیا ہوگا آپ بھی ڈیٹیلز کے بارے میں شیئر کریں موڈل کیا ہے سیرین کونس ہے سب کچھ بلا 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 4545 نمبر سپیسفک یہ لہور ہے لیکن آل پنجاب ایک ہے چائے پنڈی ہو چائے لہور ہو چائے سرگود ہو جو پنجاب میں آتا ہے آل پنجاب ہے یہ گاڑی پنجاب نمبر کی ہے سب سے پہلے اس کی لائٹوں کی بات کریں تو یہ جو لاتش مادل اٹھارہ مادل ورجن کی لائٹیں لگی ہیں اس کو اور اس کی آپ کو دکھائیں دروازے یہ دیکھیں آپ لول کلر ہے تو آئیں آپ کو دکھائیں اولائرے میں اس کے دیکھیں اگر ہم ٹائروں کی طرف جائیں اور جو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے جو بیک میں آپ کو دکھائیں جس کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں آپ تو بیک سائیڈ آپ دیکھیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے کوئی شک نہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا جا بیٹا لی ایس پنتالیس پنتالیس چلا یہاں پر میں ایک چیز کتوہ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ پرمیشن دیں تو یہ جو فکرہ لکھا ہوا میں اس فکرے کے ساتھ دلکل ہی متفق نہیں ہوں آپ سب لوگ بہت سی گاڑیوں کی بیک سیٹ پر یہ دیکھتے لکھتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے نو ڈاؤٹ ماں بہت زیادہ دعا کرتی ہے لیکن اس جملے کے اندر ایک بہت بڑی ہستی کو ہم جو ہے وہ الیمنیٹ کر دیتے ہیں جس کا ہماری سکسس میں بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے الگ بات ہے معاشرے کی تلخیوں کی وجہ سے یا ہماری فسائٹی ہے یہ ایسی کہ ہم اس چیز کو ہائلیٹ نہیں کر سکتے یا وہ جو کردار ہے وہ خود ہائلیٹ ہونا بھی نہیں چاہتا آپ سب لوگ بخوبی واقف ہوں گے میں کس کردار کی بات کروں اور وہ کردار ہے ہمارا باپ اگر ہمارا باپ ہمارے گھر میں سپورٹ نہ کر رہا ہو تو چو کچھ بھی ہے ہم وہ اس تک کامیابی کی اس منزل تک نہیں پہن سکتے تو میرے حال سے اس فکرے کو کریکٹ کرنا چاہیے یہ سب میری ماں کی جگہ دعا یہ سب میرے والدین کی دعا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن یہ ہے کہ جب آپ یہ جملہ لکھتے ہیں تو آپ اپنے باپ کے اس فیکٹر کو جو آپ کی لائف میں رول پلے کر رہا تھا اس کو الیمینیٹ کر دیتے ہیں تو والدین کے جو بتا دیا کہ والدین لائف میں کتنے امپورٹن ہے آپ کی سکسس وال اور والدہ دونوں برابر ہیں چاہے ہم صرف یہ لکھتے ہیں گاڑی پر کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے یہاں پر میں لکھنا چاہیے سب میری والدین کی دعا ہے تو اب ہم ڈگی کھولیں گے اور ڈگی کے اندر جو ایک سلنڈر لگا ہوا ہے یہ گاڑی فنکشن ہے ہائیبرٹ نہیں ہے لیکن اس میں بول گئی ہے کہ میری اندر سلنڈر بھی لگا ہے اور میں پٹرول پر بھی چلتی ہوں اب چاہ بھی لائیں گے اور اس کی ہم آپ کو ڈگی کھول کے بتائیں گے ہم نے اپنے ڈگی کھول دیا یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ گاڑی کا سلنڈر ہے تو اس میں جو یہ دیکھیں آپ یہ گیج ہے یہ بتایا کہ گاڑی میں اس وقت گیس بلکل ختم ہونے والی ہے لہذا اس میں جاتے ہوئے برواد ہیں تو یہ ابھی زیر سے کچھ اوپر ہے تو باقی آئی زی میرے رب کو بھی پسان دے اور ہمیں بھی پسان دے آئی زی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اگر اولہال یہ لائٹ سے آپ چاہ کریں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں خوبصورت کلر ہے ریڈش کلر ہے بیٹ میں وائٹ نیس بھی ہے باڈی بائیس میں نہ پلمر ہوں نہ میں ڈنٹر رہوں نہ میں پینٹر رہوں لیکن مجھے لگ رہے کہ ساؤنڈ اچھا آ رہا ہے گاڑی جنون ہے لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہو رہے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیں جنون ہے باقی آمن صاحب آپ ہی آئے بتائیں آپ گاڑی کے بارے میں کوئی آپ کی بھی تجربہ ہے تجربہ میں نے بڑی گاڑی کبھی یوز بھی نہیں کی اور ڈرائیو بھی نہیں کی تو اس طرح تو میں نہیں کچھ کہتے لیکن اگر باہر کنڈیشن وائز دیکھا جائے تو سکریچ لیس گاڑی ہے ماشاءاللہ سے ڈنٹ بڑا کوئی نہیں ہے ایکسینٹل بھی نہیں لگ رہی باقی جتنا انفرمیشن ہمیں گاڑیوں کے بارے میں اس لحاظ سے تو یہ پر فیکٹ ہے ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں سنٹرل نروس سسٹم مطلب ہم ان کی بات کریں تو سپائنل کارڈ ہیں برین اور دوسری انجن وائز چیک کریں گا اور صرف مار کے آپ کو بتائیں گے پس پہلے ہم چابی لائے تو گو ہے تو گائز آپ ہم گاڑی میں بیٹھیں گے اس طرف ماریں گے اس طرف دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے صرف سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ جو آئیے سے یہ اوریجنل پیٹرول پر ہے جب تک آپ کلچ نہیں پکڑیں گا گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ہم کلچ دباتے ہیں اور سوئی کو آندھ کرتے ہیں پہلے صرف سٹارٹ ہوگی ہے تو ایک راؤنڈ لیں گے احمد صاحب آئیں بیٹھیں آپ پلیز آئیں تو دروازے بند کریں گے اور ایک راؤنڈ لیں گے گاڑی کیا مجھے دکھا مجھے دکھا مجھے دکھا یہ دیکھیں اورینل اور سب سے بڑی بات اے بی ایس کا نام سنو ہوگا اور جو یہاں پر جو اس کی بریک ہیں وہ اے بی ایس بریک سسٹم ہیں مطلب آپ جام پر لگائیں گے تو ایک اشارے پر زیرو ون والی یعنی کہ یہ سسٹم سے رک جائے گی اور اس میں جو بات کریں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ اس میں جو لگا ہوا ہے گیس کا جو سسٹم ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھا یہ نہیں چاہیے یہ ٹیچ بٹن ہے تو اس بٹن کو ٹیچ کرنے سے آپ کا یہ گیس پہ جائے گا اور پھر ٹیچ کرنے سے دوبارہ آپ کا مینویل پٹرول پہ جائے گا اگر آپ میٹر کی بات کریں تو یہ دیکھیں جو اس کے میٹر ہے اس میں یہ میکسیمم جو رینج ہے ون ایٹی تک سپیڈ لے کے جا سکتا ہے اور جو ابھی جو اوریجنل یہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میٹر ہے اس کے علاوہ جو تیمپریچر ابھی ہم کافی دور سے چلا کے لے کے آئے ہیں تو تقریباً ابھی فورٹی پرسنٹ پہ چلا گیا ہے کہ سکتا آپ کی گاڑی تھوڑی گرم ہو چکی ہے تو باقی اس میں آپ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اس میں جو بیسک بارہ انچ کی انڈرویڈ ٹیوی بھی ہے تو ہم ثوڑا سا آپ یوٹیوب جلائیں گے اور تھوڑا سا آنکھ اٹھی معبت میں انگڑائی میں سودا ہوا جاندنی رات میں تو ایک ویڈیو لگائیں گے تو اس کے لئے موبائل صاحب سے پہلے کونٹ کریں گے یہاں پر وای فائی نہیں موجود تو میں نے ابتا موبائل ساتھ لائے ایک یہ دیکھیں آپ اس کو بس سکینوں نے بس شروع ملتا دیں وہ کار دیں آگلہ کار دیں تو اب ہم اس میں دوسرے فونکشن دیکھیں ڈیول ایسی ہے تو یہاں پر جو فرس ادھر بھی ایسی ہے یہاں پر میرے ڈرائیون کے سیڈ بھی ایسی ہے تو ابھی تو سردی ہیں جنوری کے آج ساتھ طریق ایسی تو نہیں لگائیں گے لیکن آپ کو فونکشن بتائیں یہ سب چیزیں یہاں سے لو آئی ایسی کے سسٹم ہیں تو فیلال ہم آف کر دیتے ہیں اور دوسرا یہاں پر دیکھیں یہ ایسی کے دوسری چیزیں ہیں کبھی منعان تو نہیں کیا اب ہم بسم اللہ کر کے پہلے گیر لگائیں گے تو جو فونکشن آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ سیٹ جو اس کی سیٹ بیلٹ ہے یہ دیکھیں آپ کہ آپ اس میں سیٹ بیلٹ کا آپشن آ رہے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ بان دیجئے اور گاڑی چلائیں تو حصول کے مطابق باننی چاہیے لیکن ابھی ہمارے پاس ہم نے روڈ پر نہیں چلانی تو ہم گاڑی کو پہلا گیر لگائیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں یہ دیکھیں اشارے پہلا گیر ہمارا لگ چکے تو ہم ایک چکر لگائیں گے ہمارے پہلا گاڑی کیسی ہے تو یہ ہم نے نیان کی جاندہ جاندہ پل 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 اس کے پاس سے اندر کی جانگا جا کے رائے سان کر دے ہمارا چکر پورا ہو گیا تو جو انجند کی سچویشن ہے جو گاڑی کی پک اس کا بارہ میں مجھے اسین صاحب بتائیں گے ان کو میں نے ساتھ بٹھایا ہوتے ہیں نا نا ماشاءاللہ ان کے پاس آپ نے کرولا بھی ہے اور ان کے پاس اپنا کیری بولان بھی ہے تو یہ اثر ڈرائیو کرتے ہیں میرے سے زیادہ ان کا تجربہ ہے میں تو کبھی کبھار گاڑی چلاتا ہوں تو یہ آپ کو کمیٹ بتائیں گے تو ساتھ سے آکے من جسین صاحب پلیز آپ رویو دیں گے میرے خیال میں پک کے کر بات کیے تو اس کی پک تو بہت ہی بہترین ہے لائک جب آپ فرسٹ گیر میں گاڑی نکالتے ہیں تو ہمیں دور پر گاڑیاں بہت ہی شور کرتے ہیں یا نکلتے وقت کبھی جرک مل جاتا ہے گاڑی کو یا کبھی بند ہو جاتی تو خیر وہ ڈرائیور کی بھی ان ایکسپیرینس ہی ہوتی ہے لیکن اس میں جہاں تک میں نے ابھی تھوڑا سا دیکھا ہے بیٹھ کیس میں تو میرے خیال سے بہترین ہے کوئی بھی اس طرح کا فال برا نہیں ہے بس تھوڑا سا کلچ کا اس میں ایشو ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ تھوڑا سا کلچ اس کا اوپر اٹھتا ہے جس کے اسے تھوڑا گاڑی ریس ہو جاتی ہے باقی بہترین ہے زبردست ہے تو گائز یہ تھا سنٹر نروس سسٹم کے بارے میں جو ہمارے احمد یاسین صاحب یہ میڈیکل کے سٹوڈنٹ بھی ہیں ماشاء اللہ سے تو ان کو جو کافی بہتر جانتے ہیں سنٹر نروس سسٹم کے بارے میں تو انہوں نے اپنا ریویو دیا کہ گاڑی کا جو سنٹر نروس سسٹم وہ کیسے تو اب ہم مزید تھوڑا اور سیٹس کے مطالق گاڑی کے جو انٹیریئر پارٹس انٹیریئر کے بارے میں انٹیریئر کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو جو اس کا جو مین نروس سسٹم تو اس کے بارے میں احمد یاسین صاحب کرے ہوئی ہو تھا کہ گاڑی ہمارال ویڈی سیٹسفائیں گے لیکن تھوڑا سا کلچ اوپر ہے میں ڈرائیور میں نے زندگی میں دوسری بار پک سے کوئی چلایا ہے تو اس کے مطابق کلچ بیٹھے گئے جی تو اب ہم اندر جا کے بتاتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں اس میں تو فرنڈ کی بات کریں تو فرنڈ کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں تین بندے میری طرح کہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر کمزور بندے ہوں تو پانچ بیٹھ سکتے ہیں تو دوسرا یہ پیچھے جو سیکنڈ سیٹ کے بارے میں بتائیں کافی اچھی آرامدہ سیٹیں لگوی ہیں میں حال میں یہ فنکشن ہے مجھے تو تانی پتا آگے پیشو کا یہ میں سکھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں آپ یہاں میں تین چار بندے بیٹھ سکتے ہیں تو باقی یہاں میں بیٹھ کے چیک کروں گا کہ میں کتنا کمفرٹیبل ہوں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ دیکھیں حالانکہ میں دو بندوں کی جگہ گہرتا ہوں لیکن ابرال میں سٹسفائی ہوں ہی دیکھیں ماشاءاللہ بہترین سیٹس اور چار بندے یہاں بیٹھ سکتے ہیں دو بندے یہاں بیٹھ سکتے ہیں پیچھے کا آپ کو بتائیں کو یہ دیکھیں تو کافی کھلی جگہ مطلب آپ کی فیملی ہماری بڑی ہے ماشاءاللہ سے تو بارہ سے پندرہ بندے بہ آسانی لمبا ٹور کر سکتے ہیں ہم اس گاڑی میں نینو ویلی بھی جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے لیکن مزہ آگیا یہ دیکھیں ابھی سوئی بند ہے یہ لائٹس ہیں اوپر دیکھیں آپ یہ اس کی روش ہے اچھاتے ہیں تو یہ سیٹس ہیں اس کی تو اوورال گاڑی بڑی مزدہ دار ہے تو اب ہم بڑی ٹو بڑی چیک کریں گے گاڑی جینوی نہ یہ نہیں ہے تو جو ساؤنڈ ہوتا ہے جب ساؤنڈ باری نہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی پر پینڈ نہیں ہوا تو یہ یہاں پہ چیک کریں گے تو جہاں تک میرا تجربہ ہے میں کوئی ڈینٹر نہیں ہوں لیکن اکثر میں نے جب بڑوں کے ساتھ گیا ہوں گاڑی چیک کرتے ہو جو ساؤنڈ سے کرتے ہیں تو ساؤنڈ اس کا وہی آواز جو آ رہی ہے وہ اریجنل والی آ رہی ہے پینڈنگ والی آواز میں نہیں آ رہی تو بیکس ایڈی میں نے یہ دیکھیں تو یہاں بھی بھی ساؤنڈ ٹھیک ہے تو نصیب اپنا اپنا چاہیے لیکن صرف نصیب لکھا ہو ہے تو یہاں سے بھی گاڑی دوسرے کارنر سائٹ سے بھی اوکے تقریباً ساؤنڈ ٹھیک ہے تو آپ فرانٹ والا دور چیک کریں گے تو یہ پٹرول ڈلوانے والی جگہ یہاں سے پٹرول ڈلتا ہے یہاں سے بھی ٹھیک ہے لیک اب آپ کے ایک ایسی چیز بتاہوں گا جو بہت کام لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ جو پرادو ہوتی ہیں بجاروں کا ٹھائر پیچھے ہوتا ہے ایز اسٹپنی اب میں اس کی گاڑی کی اسٹپنی چیک کروں گا کہاں پر ہے تو لیٹ کے چیک کرانی پڑے گی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ 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 کیمرہ میں نیچے ہو کے دکھائے گا آپ کو یہ اس کی دیکھیں گا اسٹپنی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کی نیچے سٹپنی تاہر نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو خافی میں نے مشاکت کی سٹپنی آپ کو دکھائیں زندگی میں بھی ایک سٹپنی ہونی چاہیے تو آپ گاڑی کی طرف جائیں گے اور واپس ہم بارک ہو جائیں گے تو آج ایمن یاسین صاحب نے میری لیے اپنا ٹیم ٹائم نکالا میرے دوستی آ رہے ہیں آئی سے ساتھ تو اب ہم واپس جائیں گے بارک ہو ہم سوڑی چلانی چیک کرنی ہے